یہ میرا پہلا پیر ہے جو میں نے کام جس سے سٹارٹ کیا تھا تو یہ اس سے شروع کیا تھا اور الحمدللہ یہ میرے پاس اس کے بچے بھی آئے ہیں ساتھ ساتھ سیل ہوتے رہتے ہیں سیل کرنے کی پرابلم نہیں ہوتی بلکل نہیں ہوتی ساتھ ساتھ سیل ہوتے رہتے ہیں شروع کیسے پڑھا پرندے رکھنے کا اس فیلڈ میں آنے کا ہوبیز جو ہوتی ہیں وہ ہر انسان کی مختلف ہوبیز ہوتی ہیں ہر کسی کے اپنے اپنے شوک ہوتی ہیں اور پرندوں کا شوک اور جانوروں کا شوک رکھنا یہ ہر کسی کے بات کی بات بھی نہیں ہوتی بلکل ٹھیک ہے اب میں نے کئی لوگوں میرے دوست کو ہنے رکھے وہ بیسار ہوگے اسے نہیں رکھے گا میں نے چھوڑ دیئے اب آپ سے میں نے سنا کہ آپ کو یہ شوک ہے اور آپ راکھ بھی رہے ہیں انہوں کو پال بھی رہے ہیں تو ذریعہ آمدہ نے بھی آیا آپ بیچٹے بھی ہیں ملک کیسے آپ فیلز میں کرتے آئے ملک کیا شوق تو توتوں کا شوق مجھے اس طرح پڑھا کہ میں نے دو تین سال پہلے نا ریسرچ کرنے شروع کی اس کے اوپر تو مجھے پتہ لگا کہ اس کے اندر تو اچھی خاصی جو ہے آپ کو ریٹرن آتا ہے تو پھر جو ہے میں نے اس کو سیٹ اپ کو شروع کیا اور سٹارٹنگ میں نا جی الحمدللہ میں نے ایک پیر سے ڈائمن ڈاو کا ایک ڈائمن ڈاو ہوتی ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا اس سے شروع کیا تھا اور کرتے کرتے جو ہے آج ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائمن ڈاو کا میں نے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھی کہ یہ ایسا پرندہ ہے جو کہتے ہیں نا ہر مہینے یعنی اگر آج اس نے یکم طریق کو بچے ہیچ کیا نا تو اگلی یکم کو اس نے دوبارہ سے بچے دیتے نہیں تھا تو اس کی فاسٹ بریڈنگ کو دیکھ کے نا یہ میں پیر لے کے آیا تھا اور الحمدللہ الحمدللہ لوگوں کے پاس وہ بھی نہیں چلتے اور میرے پاس آتے ہی چوتھے یا پانچوے دن اس نے لینگ سٹارٹ کر دی پہلنڈا آ گیا تو مجھے بڑا خوش ہی وہاں سے جو ہے مجھے موٹیویشن ملی اور وہ بچے جو میرے دو تین ماہ پانچوے بچے اکٹھے ہوگے دونوں بچے جو ہیں اس کے ہے چوتیاک سٹ تو وہ پانچوے بچے اکٹھے ہوگے وہ جب میں نے بیچے تو میرے ہاتھ میں جو تھوڑے پیسے آئے نا تو مجھے بڑا اچھا لگا تو میں نے کہا کیوں نا اس کو کئی لوگ شوک کرتے ہیں کئی لوگوں کو کتابیں پڑھنے کا شوک ہوتا ہے کئی لوگوں کو گارڈنگ کا شوک ہوتا ہے لیکن یہ ایسا شوک ہے کہ اس کو اگر آپ نے اچھے طریقے سے کیا ہے تو یہ آپ کو جو ہے مبادلہ کے لیے گارڈنگ کا جو شوک ہے نا ملہب دوسرے شوک گارڈنگ کا شوک ہو گیا واکنگ کا شوک ہائیکنگ ہو گی اس طرح کے شوک میں بندہ اکثر رکھ جاتا ہے ہار کی جلیو تھے پرینڈے جانور کس نے رکھ رہا ہے نا بلی بھی کس نے پار لے بھی ہے نا تو وہ اس سے اتنا لگا ہوتا ہے بندہ کا نظر بھی نہیں آئے پرینڈے اپنے اندر ہے کیسی وہ رکھتے ہیں اس رکھتے ہیں جب اٹیجمنٹ ہو جاتی ہے نا کسی کی تو وہ پھر اس کے ساتھ اٹیجمنٹ بڑھتی رکھتی ہے گام نہیں ہوتی اچھا اس کے اندر ایک اور چیز جو ہے بڑی خوبصورت شوک کی وہ یہ ہے کہ روزانہ کے اعتبار پر یعنی دیکھیں نا میں نے دو دن ہفتہ اس کو دانہ ویارہ ڈالا اور اس کے بعد بریڈنگ شروع کرتی پہلا انڈا آیا بڑی خوشی ہوتی ہے اچھا پھر دوسرا آگیا اب پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہیچنگ کرنے کے لئے جب بیٹھ جاتے ہیں پھر انسان کو انتظار رہتا ہے کہ یار اس کے بچے کم نکلیں گے پھر بچے نکل آتے ہیں وہ روزانہ کے اعتبار پر بڑھتے ہیں روزانہ بڑے ہو جاتے ہیں وہ بڑا اچھا ایک سرکل ہے اور انسان کو بڑا سرکل ہے اس کے اندر میں ایک تھوڑی سی گیم ہوتی ہے جنیٹکلی فیشر کہتے ہیں کومن فیشر گرین کلر کا ہوتا ہے اچھا وہ جو فیشر ہے لف برڈ میں وہ آپ کو تینہ ہزار پین تیس سو کا جو پیر ہے وہ ایزیلی مل جاتا ہے بزار سے مارگیٹ سے اچھا وہ ہی لف برڈ ہے وہ ہی اس کی فیملی ہے لیکن صرف اس کی نسل مختلف ہے اس کا کلر مختلف ہے موٹیشن مختلف ہے تو وہ پندرہ لاکھ تک بھی جاتا ہے اچھا مجھے جو فیلڈ میں ہوتا ہے تو جس چیز کا شوق ہوتا ہے اس فیلڈ کے شوق جو شوقین لوگ ہوتا ہے ان سے بھی ملاقات ہوتی ہے بندوں سے بات آکی ہوئی آپ ملے ہوں ان سے تو ان کے پاس بھی ملک گیٹا گریز ہوں گی ملک آپ نے دیکھے ہوں گا ان کے پاس ملک آپ نے ان کے پاس کیسے دیکھے ہیں ملک کیا کیا بڑھتی ہے اچھا جی میں سرگودہ میں ہائش ہے میری جی سرگودہ میں بہت بڑے فینسیز بھی ہیں چھوٹے فینسیز بھی ہیں میں خود بزاتے خود ایک نیا فینسیر ہوں نیا چھوٹا فینسیر ہوں شروع کام کیا پہلا سیزن ہے میرا لیکن یہ ہے کہ میں کئی لوگوں جانتا ہوں جنہوں نے اچھا اچھے پیر دکھائے ہوئے ہیں میں پچھلے ہفتے ایک ہمارے عبداللہ بھائی ہیں گیارم بلاد میں ان کی رہائش ہے ان کے سیٹ اپ میں گیا ہوں اور وہاں پہ جا کے میں نے افریکن گری دیکھا افریکن گری جو ہے وہ دھائی تین لاکھ کا پیر ہے اور اس کا ایک بچہ جو ہے ہفتے دس دن کا وہ پچاس ہزار جا ہے تو اب دیکھیں نا جی یہ چیز یہاں پہ دیکھیں اس کے بعد ایک ہمارے سرگودہ میں بڑا نام میں کہوں میں اپنی ذاتیت بار سے کہوں گا تو میں کہوں گا یہ سرگودہ کے سب سے بڑے فینسیر ان کے پاس میں گیا ہوں سیٹ اپ پہ ان کا الحمدللہ میں نے دیکھا ہے اور انہوں نے ماشاءاللہ دن فیلو پیل فیلو یعنی کہ بہت مہنگے مہنگے را کے اندر نیوٹیشن انہوں نے لگائے ہوئے ہیں البائنو را لگائے ہوئے ہیں یلو را لگائے ہوئے ہیں تو جن بھائیوں کو پتہ ہے وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہوتا ہے اول ایکس کے اوپر بھیجھیں اس کو یا اوری ویب سیڈ ہے آپ نے لکھتی نیا فینسیر جو بھی ہے نا جی اس کو سیل کرتے ہوئے آپ سے زیادہ پرابلم ہوتی ہے رکھنا آپ نے کیر کرنی ہے آپ نے تین ہزار والے پیر کی بھی کرنی ہے اور پنرہ لاکھ والے کی بھی کرنی ہے لیکن اس کو جو سیل کرنے یہ ایک اچھا خاصا ٹاسک ہوتا ہے نیو فینسیر کے لیے تو اس کے لیے جو آپ آج کل آسانی سب سے زیادہ وہ یہ ہے کہ آپ کو فیس بک پہ اچھے اچھے پیجز مل جاتے ہیں جو کیسے ہیں بڑے بڑے فینسیرز میں بنائے دیں آپ وہاں پہ جا کے اپنا ایڈ لگاتے ہیں اگر آپ کا جو پیڑٹ اچھا ہے جو یعنی یہ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے تو آپ کو ایزیلی سیل ہو جاتا ہے اگر آپ نے کمرشل بڑھ لگائے ہوئے ہیں فیسر لگائے ہوئے ہیں کامل لوٹینو یا مختلف اور کوکٹرزو لگائے ہوئے ہیں تو وہ جو ہے آپ کے OLX ہوگیارہ پہ ہم کسی کو بھی جو بھی شروع کرتا ہے نا نیا کام تو اس کو ہم یہ نہیں کہتے یار آپ پچاس ہزار والا پیڑ لگائے یا آپ جو ہے لاکھ روپے والا پیڑ لگائے کبھی کسی کو نہیں ہم کہتے کیونکہ اس کو چیئر ٹیک کرنی نہیں آتی وہ ایکسپائر ہو جائے تو وہ دوسروں کو بلیم کرتا ہے یار اس نے مجھے کہا تھا اس کا ویسے بھی شوک جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کہ یار اس نے مہنگا میں نے توسہ لیا تھا وہ مار گیا تو لیکن یہ میں نے کیونکہ سارٹ کیا ہے میں نے بھی جو ہے میری شروع سے الحمدللہ عادت ہے کہ میں بلکل زیروں سے بھی سارٹ نہیں کرتا اور بلکل اینل میوٹیشن پہ بھی نہیں جاتا میں نے جو ہے لگ بر جب لگائے فیشر بھی میرے پاس ایک چوائس تھی اور کامل نوٹینو بھی تھی کامل نوٹینو ایک یلو کلر کا لگ برٹ ہوتا ہے اس کا نا جی پیر جو ہے آپ کو پانچ ہزار پچ پنچ سو کا مل جاتا ہے بڑا پیر اور فیشر جو ہے وہ تین ہزار کا مل جاتا ہے تو میں نے کہا یار رسک ایک چیز رکھنی ہے فیشر کو بھی کھلانا ہے اور کامل نوٹینو کو بھی کھلانا ہے جو میٹیمنز وغیرہ فیشر کو دینے ہیں وہ ہی ہم نے کامل نوٹینو کو بھی دینے آتی ہوا تو کیوں نہ بندہ کامل نوٹینو رکھے کہ فرض کرے سال کے بعد میں اس کو سیل کرتا ہوں تو کامل نوٹینو مجھے کچھ نہ کچھ اور میں دوسروں کو بھی ہی کہتا ہوں کہ یار اپنی بندہ بہاب پہ سارا کام کرے تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے جی ڈوڈ جب شروع کی تو اسے میں میں نے اپنے پیسوں سے شروع کی تھی اور کامل نوٹینو وغیرہ میں لے کے آئے وہ بھی اپنے پیسوں سے لے کے آئے اکثر لوگ فوسٹرنگ کے لیے لیتے ہیں فوسٹرنگ کیا ہوتا ہے لف برز میں یا دوسرے توتوں میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو فوسٹر کہتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ مہنگے توتے کے بچے جو ہیں وہ ہم سستے کے نیچے پلواتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک پیر ہے نا میرے پاس اس نے بچے نکال لے تو وہ تین سے چار ماہ کے لیے ان بچوں کے ساتھ باؤنڈ ہو جاتا ہے وہ دوبارہ بریڈ نہیں کرے گا تو مہنگا توتہ جو ہے وہ اس طرح سے لگانا وہ انسان کو جو ہے نا تھوڑا سا جس کے پاس تو زیادہ لگی اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جس نے میرے جیسے جس نے میرے جیسے کے لیے تھوڑے رکھنے ہیں نا وہ اس کی کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے میں اس سے ان کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کے انڈے جو ہوتے ہیں وہ اٹھا کے سسے پیر کے نیچے راہ دیتے ہیں تو وہ بچے پال لیتے ہیں اچھا وہ جب اپنے انڈے اٹھا لینے تو پندرہ سے دس پندرہ دن کے اندر وہ دوبارہ سے لینگ کر دیتا ہے پھر وہ انڈے اٹھانے ہیں اس طرح سے وہ جو پیر نے دس بچے نکالنے تھے نا وہ آپ کا پیر پچاس بچے نکالنے تھے یوٹیو چینل بھی ہے آپ کا یوٹیو چینل پہ ویڈیوز بھی لگاتے ہیں کیسی ویڈیوز ہیں یا پرندوں کے بارے میں جانکاریاں دیتے ہیں انفرمیشن دینی ہے تو اس کے بارے میں یوٹیو چینل پہ کیا چیز اپلوڈ کر رہے ہیں ہم ننک بھی آپ کا دیں گے اس کے اندر سب نیوں ہے زمزم برڈز کے نام سے میرا چینل ہے زمزم برڈز کے نام سے سرچ کریں گے تو الحمدلہ میرا چینل جو ہے تو اس کے اوپر جو ہے میں انفرمیشن بھی دیتا لیتا ہوں ساتھ ساتھ جیسے کوئی میرے پاس موقع محل کے حساب سے جیسے کوئی انفرمیشن ہوتی ہے وہ بھی دیتے ہیں بیلی ویلوز بھی آتے ہیں اور ہم نا سیٹا ویڈیوز بھی کرتے ہیں یعنی لوگوں کے پاس آگے جنہوں کے پاس ان کے رسلے ہیں ان کے پاس جانا ان سے ملنا ان سے ویڈر کرنا ملہب انفرمیشن لینی بلکل ایسے اچھا یہ یوٹیوب چینل بنانے کا جو میرا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ سرگودہ میں اس چیز کا بہت زیادہ فقدان ہے کہ ہمارے سرگودہ میں فیصلہ باد حالانکہ بڑا شہر ہے لیکن اتنا بڑا بھی نہیں ہے لیکن وہاں پہ بھی کئیس یوٹیوبرز ایسے ہیں جو پروپر کام کر رہے ہیں لوگوں کے سیٹ اپس پہ جا رہے ہیں اور جو ہے ان کی ویڈیو کی وجہ سے ان کا جو ہے جو پرندے ہیں وہ سیل بھی ہوتے ہیں تو حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کی ذات سے دوسروں فائدہ ہو تو میں نے اس چیز کو شروع کیا کہ کیوں نہیں میری ذات کی وجہ سے دوسروں فائدہ ہو تو اس کے اوپر جو ہے سیٹ اپ ویزیز بھی آتے ہیں اور ہم اپنے ڈیلی ویلوز بھی دیکھتے ہیں دیکھیں میری جو بات ہے میں جہاں تک سوچا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پرندہ رکھے اور اس کو آپ کیل نہیں کر دیں تو وہ اس کے اوپر ظلم ہے اس کی آپ سے اللہ تعالیٰ جو ہے پوچھ کریں گے قیامت کے دن کہ یہ آپ کے ماتحد ہے قسم کا جو آپ نے ڈالنا ہے وہ اس نے کھانا ہے تو کم از گم اس کو اتنی جگہ دیں کہ وہ اڑ سکے اس کی جو اڑان کی ضرورت ہے وہ پوری ہو سکے اس کو ایسا دانہ دیں جس سے اس کی میوٹریس دیں وہ پوری ہو سکے اس کو سوفٹ فوڈ دیں جو اس کی ضرورت ہے سوفٹ فوڈ کے ہوتا ہے جیلکونا روزانہ کی بنیاد پہ ہم سوفٹ فوڈ دیتے ہیں جس کے اندر پالک ہوتی ہے ڈالنے ہوتی ہیں بھگوئی بھی اور انڈا بریڈ ہوتا ہے اور یعنی مختلف چیزیں ہوتی ہیں اور اس کی ویڈیوز بھی جو ہے میرے چینل پر موجود ہے جو ہمیں دے سکتے ہیں اس کی جو پورا کرنا یہ ان کی ضروریات ہے اس کو لازم کرنا میں نے دیکھا لوگوں کے گھروں میں ہمارے گھر میں بھی پہلے توتہ توتہ وغیرہ آسٹریلیان توتہ ہو گیا وہ چھوٹے چھوٹے پینجنوں میں رکھتے ہیں وہ سامنے آپ کا پینجا پڑھا ہے اس کے اندر مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک پریندہ ہے وہ قیاد ہے انسان میں قیاد میں ہونا تو اس کو بھی بڑی علیہ میں کہتا ہوں کہ اگر کسی بندے نے ایسا رکھنا ہو کہ دھولے کو تھوڑی جگہ تو اس کو ہونی چاہیے دیکھیں جی اگر آپ نے بریڈنگ لے لینا کوئی بھی پریندہ تو جب تک آپ اس کو جو ضروریات ہیں وہ پوری نہیں کریں گے تو وہ بریڈ نہیں کرے گا اس کے ضروریات جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو علنا بھی ہے جیسے آپ کہنے چھوٹے کیج میں اس کو رکھا گیا تو وہ اپنے آپ کو قید سمجھتے ہیں اگر وہ قید ہے آپ نے آپ کو ڈیسرڈ ہے وہ کبھی بریڈ نہیں کرے گا آپ کے پاس تو بریڈنگ لے اس کی ضروریات کو پورا کرنا لازمی ہے ہمارے ناظرین کو آپ کیا پیغام دانا جاتے ہیں بریڈوں کے بارے میں آپ نے ساری باتیں بتائیں جن کا شوق ہوگا ویڈیو دیکھیں گیر میں بھی رکھوں ان کے لئے کیا پیغام ہے دیکھیں جی جیسے ہمارے ملک کے حالات آج کل چل رہے ہیں مہنگائی شدی دو گی تو اس دور کے اندر جب تک انسان کا سیکنڈ سوس آف انکم لین ہے وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا تو یہ ایسا کام ہے جس کو آپ کم سے کم ٹائم دے کے اس سے اچھا خاصہ جو ہے آپ ریویڈ نہیں بنا سکتے ہیں اور اس کو شروع کرنے یہ طریقہ آپ شروع میں چھوٹے پرندے شروع کریں اور جب آپ کو اس کی ٹیک کیئر کرنی آجے اچھی بریڈ آپ کو لینی آجے پھر آپ اس کو بڑھاتے جائیں تو میرا یہی مشرع ہے تمام بھائیوں کو کہ اس کو ضرور کریں ایک تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی کشیش رکھی ہے کہ میں اوپر آتا ہوں کام سے تھٹکہ آر کے جب کام سے آتا ہوں اوپر آتا ہوں اپنا ویلوگ بناتا ہوں نوزانہ میری ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے ویلوگ بناتا ہوں ان کے جب کام کرتا ہوں دو تین گھنٹے مجھے پتہ ہی نہیں لگتا تمام بھائیوں ان کے لئے فرض کریں کسی نے بریڈنگ کے لئے یا پیسے کمانے کے لئے نہیں بھی رکھ رہا وہ انہیں ویسے بھی رکھیں انسان آج کال اپنے جو ہے سو ٹینچنے ہیں وہ انسان اپنی ٹینچنوں سے تھا کھار کے جب ان کے پاس آتا ہے بڑا اس کو اچھا لگتا ہے تو تمام بھائیوں کو میری ایڈوائس بھی ہے کہ تمام بھائی کم از کم کم از کم ایک پیر کسی بھی چیز کا وہ اپنے گھر میں لازمی رکھیں اس سے آپ کو سیٹی سیشن بڑی ہوتا ہے پرندے کے لئے کم از کم آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ آپ کو بیٹھ کے خود سردی لگے اس کا مطلب پرندے کے لئے بھی سردی ہے جہاں پہ بیٹھ کے آپ کو خود گرمی لگے اس کا مطلب پرندے کے لئے بھی گرمی ہے پھر اس کے لئے جو بھی متبادل اس کا ہو وہ آپ اس کے لئے انتظام کریں اچھے اچھی ویڈیوز کے لئے لائک و سبسکرائب کرتے ہیں مارے چینل کو کسی کے ساتھ میں دیجئے اجازت ملتے ہیں نیسٹ سوڈیو میں اسلام علیکم